جدو اصان اعتقاف دویچ بیٹھ جانے ہیں مسجد دویچ کوئی بندہ اعتقاف بیٹھا ہوئے چاہے وہ ماہ رمضان مبارک دا اعتقاف ہوئے یا وہ نفلی اعتقاف بیٹھا ہوئے یا وہ اس دی کوئی منت دا واجب اعتقاف ہوئے جدو ایک بندہ مسجد دویچ اعتقاف بیٹھ گیا ہے دوران اعتقاف اگر کسی دے غسل واجب ہو جاندہ ہے تو پھر روکی کرے گا اس سے واسے جڑا بندہ اعتقاف بیٹھتا ہے اس نے صفت پہلے اصائے ارز کرنے ہاں کہ ایک اپنا جو لباس ہے ایک سوٹ اس نے چاہیتا ہے کہ اضافی ہر وقت دوستے کول موجود ہوئے مسجد دویچ اور جیڑا بندہ مسجد دویچ رہیش بزیر ہے چاہے وہ اعتقاف بیٹھا ہے یا ویسے مسجد دویچ وہ رہ رہا ہے کسی بجا دن آل تو اس نے چاہیتا ہے کہ مسجد دی صفتے یا مسجد دے کلین دے سونتوں احتیاط کرے کیونکہ جس وقت انسان اگر مسجد دے کلین دے یا صفتے سو رہے ہیں اور اگر اس نے ناپاکی دی حالت ہو جانتی ہے تو امکان کیتا جا سکتا ہے کہ مسجد دے او جیڑی جگہ ہے وہ بھی ناپاک ہو جائے اور جدو انسان ناپاک ہو جائے گا تو جیس جگہ دے اندھا جسم لگے گا او جگہ بھی ناپاک ہو جائے گی کیونکہ مسجد دے بیچے جو جنبی ہے اس دا آنا منع کیتا گیا ہے آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے جیڑے دیگر صحابہ اکرام نے انہوں نے ایک گھران دے جیڑے دروازے نے وہ مسجد دی طرف کھل دے سن جس طرح آقا علیہ السلام دا گھر مبارک اور گھر دے بیچوں آپ دے حجر مبارک دے بیچوں آپ نے مسجد آ جانا ویسے ہی دیگر صحابہ اکرام دے گھران دا ایک ایک جرہ دروازہ سی وہ مسجد دی طرف کھل لے آیا سی کہ ایک دروازہ دوسری سیٹھ تھے اور ایک دروازہ مسجد والی سیٹھ تھے تاکہ جو ہی مسجد نماز وقت ہوئے تو جلدی دن آل مسجد آ جان تو آقا علیہ السلام نے پھر وہ سارے دروازے بند کرا دیتے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دروازے بند کرتے ہو کیوں؟ کہ کوئی امکان نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان تے غسل واجب ہوئے اور وہ مسجد میں داخل ہو جاوے اس وعہ سے فرمایا کہ جلدی دروازے نے انہوں بند کارتے ہو مسجد ویچ صرف وہ ہی آ سکتا ہے جلدہ پاک ہوئے گا آقا علیہ السلام اور سیدنا علیہ المرتضی شعر خدا انہ دونہ ہستیاں دیئے شان ہے کہ اگر انہ آتے حالت جنابت بھی ہوئے وہ پھر بھی مسجد آ سکتے ہیں آقا علیہ السلام اور سیدنا علیہ المرتضی شعر خدا انہ دون دے واسطے ایک خصوصی اللہ تعالیٰ ظرف رحمت ہے کیونکہ انہ دونہ دی شان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے اور انہ دی پاکیس کی دے کسے قسم دے شک کو شبے دی گنجائش نہیں ہے یعنی کہ ظاہری طور دے ظاہرا جدو اصلا کہنے ہا کہ آپ بندہ نباک ہو گیا ہے اگر انہ ہستیاں دے وہ صورت پیدا ہو جائے وہ پھر بھی پاک رہن دے کہ انہ دی شان ہے تو انہ دو ہستیاں دے مغیر کوئی بھی بندہ مسجد بیچے جنابت دی حالت بے داخل نہیں ہو سکتا اب جیڑا بندہ مسجد بیچے اتقا بیٹھا ہے اگر وہ جنبی ہو گیا ہے غصل واجب ہو گیا ہے تو اس نے ساس دے رہے کہ اس نے ہاتھ پیر جیڑے مسجد بیچے نہیں سارا مجھ سے بیچے جیس جیس جگہ آتے انہیں ہاتھ پیر لگنگے وہ جیڑی ساری جگہ ہے وہ ناپاک ہو جائے گی اس وقت سے جب وہ مسجد بیچ سونا ہے خاص عورتیں دورانے اتقاف تو صفتیں نہیں سونا چاہیے تھا بلکہ نیچے اپنی کوئی چادر بچھا لینے چاہیے تاکہ اگر انسان دے ایسی صورتحال تاری ہو جاندی ہے تو جنہا انسانی جسم ہے وہ مسجد دے کسے بھی حصے بیچے نہ لگے اب ایک تو یہ عرض کیتا ہے کہ اضافی سوٹ ہونا چاہیے تھا اور دوسرا یہ ہے کہ کم از کم ایک جڑا ہے جوڑا جرابہ دا ہونا چاہیے تھا اور وہ سیڑ ترکھیا ہوئے پہنے آنا ہوئے جس وقت ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو وہ اندہ اپنی جرابہ اٹھا ہوئے انہوں پہن لوئے اب وہ مسجد دے چل کے بھی جا سکتا ہے کیونکہ اس دے جڑے پیر نے وہ مسجد نال ٹچ نہیں ہو رہے بلکہ اس نے جرابہ پہنی ہوئی اور اس صورت میں وہ جا کے غسل کر سکتا ہے دوسری صورت ہے کہ ایسا کوئی کپڑا ہوئے یا ایسی چادر ہوئے کہ جیڑی چادر وہ بچھا لوئے یعنی کہ جیس جگہ تھے وہ بیٹھا ہے لیٹے آیا ہے اس جگہ تھے وہ چادر تھے ہیں آگے اس نے اپنے چادریں کی بچھاوے وہ اس سے چلدا جاوے پھر پچھو چادر اٹھا کے اگل آجاوے یا دوسری چادر بچھا جاوے یعنی کہ کپڑا بچھا کے اوستے اوپر چلدا جائے اور چلدا چلدا مسجد دی حد دے بچھو باہر نکل جائے یہ دوسری صورت ہے اگر مسجد ویچ کسے بندے تھے دوران اتقاف یا ویسے بھی ایسی صورتحال تاری ہو جاندی ہے تیسری صورتحال ہے کہ اگر کسے بندے تھے مسجد ویچے اتقاف بیٹھے ہیں غسل واجب ہو جاندہ ہے تو پھر وہ اس جگہ تھے بیٹھ کے سب تو پہلے تیمم کر لوے تیمم کر لوے یعنی کہ نہ اوستے کل ایسی جرابانہ جڑا موجود ہے نہ اوستے کل ایسا کپڑا موجود ہے ایسی اتیاد ہو کر سکتا ہے تو پھر آپ اوستے کل مجبوری بان گئی ہے آپ مجبوری دیتا ہے تو وہ اس جگہ تھے بیٹھے گا اور تیمم کر لوے تیمم کرن تو بعد پھر وہ چلا جائے غسل کر کے واپس آ جائے تو وہ شخص مسجد ویچ جس جگہ تھے اوستے ہاتھی یا پیر لگن کے وہ مسجد جگہ بھی نہ پاک نہیں ہوئے گی اور وہ بندہ گناہ گار بھی نہیں ہوئے گا